سیکم گائز ایکسپلینڈ میں آپ کا سواگت ہے آج کی مووی کا نام ہے ہاؤسٹل یہ 2005 کے ایک ہورر سلیشر مووی ہے مووی کی شروعات ہوتی ہے نیتر لینڈ سے جہاں جوش اور پیکسٹن کی اوروپ گھومنے نکلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا آئس لینڈ کا دوست والی بھی ہوتا ہے کلب میں دیر رات تک انجوئے کرنے کے بعد جب وہ تینوں اپنے ہاؤسٹل پہنچتا ہے تو ہاؤسٹل کا گیٹ بند ہو گیا ہوتا ہے آسی کے بیلڈنگ سے ایلکس انہیں اپنے گھر انوائٹ کرتا ہے ایلکس انہیں پوچھتا ہے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہتے ہیں ہم یوروپ کے ٹرپ پہ نکلے ہیں اور اب ہم یہاں سے بارسلونا کے لئے نکلنے والے ہیں ایلکس انہیں بتاتا ہے کہ بارسلونا نہیں جاتے ہوئے اگر تم لوگ سلوکیا جاؤگے تو وہاں ایک ہاؤسٹل ہے جہاں تم لوگوں کو بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ملیں گی اب وہ یوروپ کے ٹرپ پر کسی لئے نکلے ہوتا ہے تاکہ وہ لڑکیوں کے ساتھ ایشی کر سکے وہ تینوں مان جاتے ہیں اور ٹرین سے سلوکیا کے لئے نکل پڑتے ہیں ٹرین میں انہیں ایک بزنس مین ملتا ہے جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کاپ رہے ہوتا ہے جو کہ کافی عجیب ہوتا ہے اور ٹھیک اس کے بعد وہ جوش کے پیر اوپر ہاتھ رکھتا ہے جوش اس سے کافی بڑک جاتا ہے کافی گھسا ہو جاتا ہے وہ بزنس مین پرنت وہاں سے نکل جاتا ہے جب ان کے ٹرین سلوکیا پہنچ جاتی ہے تو ان تینوں کے علاوہ سٹیشن پر اور کوئی نہیں ہوتا وہ ایلیکس کے بتائے گئے ہسٹل میں پہنچ جاتے ہیں ہسٹل میں انٹر ہوتے ہی انہیں چاروں طرف لڑکیا ہی لڑکیا نظر آتی ہے جب وہ اپنے روم میں انٹر ہوتے ہیں وہاں دو لڑکیا ہوتی ہیں سویٹلانا اور نیٹالیا جو ان کے روم پارٹنر ہوتی ہے لڑکیا انہیں سپاہ میں آنے کو انوائٹ کرتی ہے وہ ترین سپاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ انہیں کلب میں بھی انوائٹ کرتی ہے وہ لوگ کلب میں بھی کافی ڈانس اور انجوائی کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد جوز تازی ہوا کھانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اسے وہاں ایک بچوں کی گینگ ملتی ہے وہ بچے جوز سے پیسے مانگتے ہیں کہ تب ہی وہاں وہ بزنس مین آتا ہے جو انہیں ٹرین میں ملا تھا وہ بچوں کے سامنے پیسے پھیگتا ہے تو بچے پیسے اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بچے کرائم کرتے ہیں وہ کسی پر بھی اٹیک کرتے ہیں پھر جوز اسے ایک ڈرنک کے لیے آفر کرتا ہے جہاں جوز اسے ٹرین میں گصہ ہونے کے لیے مافی مانگتا ہے پھر وہ تینوں رات بھر کافی انجوائی کرتے ہیں صبح ہونے پر وہ کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو چیز کرنے آئے تھے اتنا ہی انجوائی کر رہے ہوتا ہے پر وہ دیکھتا ہے تو ان کا دوست آلی وہاں سے گائب ہوتا ہے وہ ریسپشنس لٹکی کے ساتھ گیا ہوتا ہے وہ پورے ہوسٹل میں اسے ڈھونڈتے ہیں پر وہ نہیں ملتا تو وہ ریسپشن پر پوچھتا ہے ریسپشنس کہتا ہے اس نے آج صبح ہی چیک آؤٹ کیا ہے کہ انہیں کافی ویرڈ لگتا ہے وہ ان کے بینا کہا جائے گا تھوڑی دیر بعد انہیں ایک جیپنیس لٹکے ملنے آتی ہے کانا کانا بتاتی ہے یہ فوٹو مجھے آج ہی ریسیو ہوئی ہے اس فوٹو میں اس کے فرنڈ یوکی اور آلی ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے میری فرنڈ بھی آج سے مسنگ ہے پھر کچھ دیر بعد پیکسٹن کے موبائل پر آلی کا فوٹو آتا ہے لکھا ہوتا ہے میں گھر جا رہا ہوں جبکہ آلی کا سر اسے نے دھٹ سے الگ کیا ہوتا ہے اور وہاں کانا کی دوست یوکی کو بھی کوئی ٹوچر کر رہا ہوتا ہے پھر جوش اور پیکسٹن کانا کے ساتھ کل یہاں سے نکلنے کا پلان بناتے ہیں پر تب ہی وہاں پر نٹالیا اور سویٹلانہ آتے ہیں اور انہیں ڈسکو چلنے بولتے ہیں اس پر جوش ان پر کافی گھسا ہوتا ہے کہ اسے اس کے فرنڈ کو ڈھوڑنا ہے پر پیکسٹن پیکسٹن کو تو عیاجشی کرنی ہوتی ہے جوش کو مناتا ہے کہ شاید اولی گھر پہنچ گیا ہوگا ہم اس کی چنتہ کیوں کریں ہم یہاں پر انجوائے کرنے آئے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں وہ دونوں ان لڑکیوں کے ساتھ ڈسکو میں جاتے ہیں جہاں نٹالیا اور سویٹلانہ جوش اور پیکسٹن کو بے ہوشی کی گولی کھلا دیتے ہیں جوش کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ روم میں جا کر بیٹ پر بے ہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف پیکسٹن ڈسکو کے ایک روم میں لوک ہو جاتا ہے اور وہی بے ہوش ہو جاتا ہے جب جوش کو ہوش آتا ہے تو اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے پھر وہاں ایک آدمی آتا ہے اور اس کا چہرے سے کپڑا ہٹ آتا ہے جوش پوچھتا ہے میں نے تمہارا کیا بگڑا ہے پلیس مجھے جانے دو پر وہ آدمی ڈریل مشین لیتا ہے اور جوش کے باڈی پر جگہ جگہ ڈریل کرتا ہے وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ وہ بزنس مین ہوتا ہے جو ٹرین میں ملا تھا جوش پوچھتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو وہ آدمی کہتا ہے میں ہمیشہ سے ایک سرجن بننا چاہتا تھا پر بن نہیں سکا پتا ہے کیوں کیونکہ میرے ہاتھ کافتے ہیں پھر وہ جوش کو اور ٹوچر کرتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے تمہیں جانا ہے نا جاؤ جیسی جوش کھڑا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کے پیر کاٹ دیئے ہوتا ہے اور پھر وہ اس کا گلہ بھی کاٹ دیتا ہے صبح جب پیکسٹن کو ہوش آتا ہے وہ کلپ سے سیدھا ہوسٹل پہنچتا ہے ریسپسنس بولتا ہے شاید تم نے چیک آؤٹ کیا ہے پیکسٹن بولتا ہے جب اکواس کر رہے ہو وہ پوچھتا ہے کہ تم نے جیپنیس لڑکی کو دیکھا جو کس کا ویٹ کر رہی ہو ریسپسنس کہتا ہے وہ تو آج صبح ہی چلی گئی جب وہ روم میں جاتا ہے وہاں دو لڑکیاں ہوتی ہیں جو اسے سپاں میں آنے کو انوائٹ کرتی ہیں اسے کلک ہوتا ہے یہ سیم دوسری بار ہو رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور اب اس کا دوش جوش بھی گائیب ہوتا ہے وہ پولیس ٹیشن جاتا ہے اور ریپورٹ لکھواتا ہے پر پولیس والا اس کی کوئی مدد نہیں کرتا پھر وہ سویٹلانا اور نٹالیا کے پاس جا کر ان سے پوچھتا ہے کہ جوش کہا ہے پر وہ دونوں اسے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگتی ہے پیسٹن بھڑک جاتا ہے اور غصے سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ آٹھ شو دیکھنے گیا ہے پھر نٹالیا اسے وہاں لے کے جاتی ہے نٹالیا اسے ایک پرانی فیکٹری میں لے جاتی ہے فیکٹری کے باہر کچھ سوٹ پہنے لوگ کھڑے ہوتا ہے فیکٹری اندر سے پوری کھنڈر ہوتی ہے جب وہ اندر پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ بزنس مین جوش کے کٹے ہوئے باڈی پارٹس جوڑ رہا ہے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور نٹالیا پر غصہ ہوتا ہے نٹالیا کہتی ہے مجھے اس کام کے بہت سارے پیسے ملتے ہیں تو رنگ پیچھے سے دو گارڈز آتے ہیں اور پیکسٹن کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے اس بیچ وہ دیکھتا ہے کہ الگ الگ رومز میں لوگوں کو کافی ٹوچر کیا جا رہا ہے ایک روم میں گارڈ کہتا ہے کچھ بول کے بتاؤ پیکسٹن جیسے ہی بولتا ہے وہ گارڈ اس آدمی سے کہتا ہے کہ ایک امریکن ہے پھر وہ آدمی ایک چینسو ہاتھ میں لیتا ہے پیکسٹن اسے جان کی بھیق مانگتا ہے پر وہ آدمی چینسو سے پیکسٹن کی دو انگلیاں کٹ دیتا ہے پر اس چکر میں اس کا ایک ہاتھ کھل جاتا ہے وہ آدمی پیکسٹن کو کٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ خون پر فسل کر اس کا خود کا ہی پیر کٹ جاتا ہے پیکسٹن جلدی سے سامنے پڑی گن سے اسے شوٹ کر مار دیتا ہے وہ گارڈ جب اندر آتا ہے پیکسٹن ناٹک کرتا ہے تو وہ بندہ ہے اور وہ اسے بھی شوٹ کر مار دیتا ہے پھر وہ وہاں سے نکل کر ایک گروہ میں چھپ جاتا ہے جہاں بہت ساری لاشے رکھی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی آتا ہے وہ ان لاشوں میں چھپ جاتا ہے وہ آدمی ان لاشوں کے گروہ میں ٹھکانے لگانے لے جارہا ہوتا ہے وہاں وہ جوش کی باڈی بھی دیکھتا ہے اور گسے میں اس آدمی کو مار دیتا ہے ڈر کر چھپ کر وہ فرس فلور پہ جاتا ہے جہاں اسے ایک بزنس سوٹ ملتا ہے اور ساتھ یہ ایک کارٹ اس پر لکھا ہوتا ہے کلائٹ ہنٹنگ اور اس کے پیچھے الگ الگ دیش کے لوگوں کے الگ الگ پرائس ہوتے ہیں جہاں پر امریکن لوگوں کی پرائس زیادہ ہوتی ہے ہاں پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دراصل ایک اورگنائزیشن ہے جو ٹورش لوگوں کو مارنے کے لیے سوچ کرنے کے لیے اپنے کلائنٹ سے پیسے لیتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو پیکسٹن کو بھی اپنی طرح کلائنٹ سمجھتا ہے پیکسٹن تورنت وہاں سے گرانڈ فلور پر جاتا ہے اور چپتے چپتے باہر نکل جاتا ہے اسے ایک کھلی کارٹ بھی ملتی ہے وہ نکل نہیں والا ہوتا ہے کہ اسے کانا کی چھیک سنائی دیتی ہے وہ پھر سے اندر جاتا ہے کیونکہ اسے کانا کو بچانا ہوتا ہے اندر دیکھتا ہے کہ وہ آدمی کانا کا چہرہ بلو ٹورچ سے جلا رہا ہے وہ اسے شوٹ کر مار دیتا ہے پیکسٹن دیکھتا ہے کہ کانا کی ایک آگ باہر نکلی لٹک رہی ہے وہ اس کی مدد کرنے وہ آگ کیچی سے کاٹ دیتا ہے کانا کافی درد میں ہوتی ہے دونوں بھی بیلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں اس کا پیچھا کرتے ہیں وہ ریلوے سٹیشن کی طرف جانے لگتے ہیں پیچ راستے میں انہیں سویٹلانا، نیٹالیا اور ایلیکس دکھتے ہیں پیکسٹن انہوں پر گاڑی چڑھا کر مار دیتا ہے آگے پہنچ کر انہیں ایک چیک پوش ملتا ہے جہاں پر پیکسٹن سمجھ جاتا ہے کہ پولیس والے ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں وہ دونوں بھاگتے بھاگتے سٹیشن پہنچتے ہیں پر سٹیشن پر بھی ان کے آدمی انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کانا وہاں پر اپنا چہرہ دیکھتی ہے اور دکھی ہو جاتی ہے اور ایک تیزی سے آرہی انجن پر کود کر سیوسائیڈ کرتی ہے اسے انسیڈنٹ سے سبھی کا دھیان کانا پر جاتا ہے اور پیکسٹن ٹرین میں چڑھ جاتا ہے ٹرین میں پیکسٹن کو اس بزنس مین کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے ہی ٹرین سٹیشن پر رکھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی سے ملنے آیا ہے پھر وہ واشروم سے بہار آ کر اپنی بیٹی کا ویٹ کرتا ہے پھر وہ واشروم سے بہار نہیں آتی پھر وہ خود اندر چیک کرنے جاتا ہے اور اسے صرف اس کا ٹیڈی بیر ملتا ہے وہ بھیڑ میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگتا ہے دوسری طرف پیکسٹن ٹرین سے اس کی بیٹی کو کڈنیپ کر کے لے کے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ مویہ آ پر ختم ہو جاتی ہے مویہ آ پر ختم ہو جاتا ہے